موسیقی 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 مائکرس اپورٹو ٹھوزن ٹھوٹن کے لیکشن نمبر سسٹین کے ساتھ ہے ملی شکتائی ویورز ہم لاس میں ورڈ آٹ کے بارے میں بات پکر رہے تھے اور ورڈ آٹ کو سیکھ رہے تھے ورڈ آٹ کو سیکھتے ہوئے ہم نے یہ کچھ ٹیکس پر صورتہ کام کیا ہے اس ٹیکس بکس کو جو ہے میں دوبارہ کلک کڑھ دوبے کلک کرتا ہوں موس کے لیٹ پٹن jsem سیکھ کیا اور ٹیکس بکس کے آپسشن سو ہمارے سامنے حائلائٹ ہو بھی اس کے میں ڈیوز کرتا ہوں دیکھیں ڈیفرٹ آئپ اورCK ہیں کوئی بھی اس پہ آپ ڈیوز rook کرتے میرے دفیل بھی کر سکتے ہیں ٹی ہے اس پہ ایین میں ڈیوز کلک کروں گا یہ میںhi بتو کریا اور اس کے سٹائلس جو ہے ہمارے سامنے ہیں کوئی بھی سٹائلس میں جوس کر سکتے ہو لیزی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اس کے بعد شیپ فلز آگئی کوئی بھی فل آپ اس میں use کیلئے یہ شیپ جو اس کی بیک پہ ہم use کریں جس ٹائپ کی اس طائب کی shape کے لئے لائک اس میں ادس ہے یہ دیکھیں ٹھیک اس کے میں آپ کوئی بھی use کریں شیپ کی اود لائن ہے اود لائن بھی آپ جس کلر میں use کرنا چاہئے اس قدر میں یوز کریں اس کے بعد شیپس کے افیکس میں آپ نے شیڈو دینا جو بھی آپ نے اس میں یوز کرنا چاہتے ہوں وہ شیپ کا افیکٹ آپ یوز کر سکتے ہیں لائک شیپ ہیل پہ بیگ جاتا ہوں اس میں اگر آپ پیچرز بیرا یوز کرنا چاہتے ہیں تو آپ پیچرز بھی ورک آف لائن سے اسی طرح پیچرز لے سکتے ہیں لائک میں اس میں پیچرز بھی چرا جاتا ہوں میں پیچرز کے پھولے میں جہاں سے میں پیچرز لے لگتا ہوں یہ لے لیتے ہیں یہ دیکھیں بیک پہ وہی پیچرز اس میں یوز ہو گئے شیپ ہیل میں یہ کچھ ڈیفرنٹ شیڈوز بھی ہیں یہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں شیرز سے بنے ہوئے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ٹائپس کے کوئی بھی آپ یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد ٹیکسچرز بھی ہیں اس میں ٹیکسچرز تو بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لائک میں یہی ٹیکسچرز جوز کرتا ہوں اس میں ٹیکسچرز بھی لگا سکتے ہیں اس کے بس شیپ افیکٹس سے آجاتے ہیں گلو کر لیں ریفلیکشن میں کیا دیکھنا ہے یعنی سایا سا بان گیا یہ دیکھیں ریفلیکشن آگیا اس کا اگر آپ نے شیپ افیکٹس میں سے بیوز بھی چکے یہ دیکھیں یہ 3 ڈی میں موو ہو گئی اب شیپ افیکٹس میں گین جاتا ہوں میں اس کو میں ریفلیکشن کو چینج کرتا ہوں نان میں کرتا ہوں اور شیپ افیکٹس میں آتا ہوں اس کو میں 3 ڈی روٹیشن میں موو کرتا ہوں یہ دیکھیں ٹیکس ہمارا جو ہے وہ ورڈ آٹ کو چینج ہوگا 3 ڈی روٹیٹ ہو گیا کوئی بھی اس میں سے فارمیٹ آپ یوز کرتے ہوئے بلے بنائے فارمیٹ بے شمار ہیں جو آپ اس میں سے یوز کر سکتے ہیں اس کے بعد اس کو ڈبل کلک کرنے سے والا خائل اوٹ ہو گیا یہ آپ نے سارے اس میں فارمیٹ دیکھ لیا ہے سمجھ گئے ہوں گے شکیناً آپ اور اس میں آپ یہ ہمارے پاس یہ ڈیفرنٹ ٹائپ آف سیمپلز ہیں ان کو بھی آپ ساتھ یوز کر سکتے ہیں ایڈیٹ شیپ میں کلک کریں ایڈیٹ پوائنٹس پہ ہاں پہ آپ نے یہ دیکھیں جہاں پہ آپ جس چیز میں موگ کر رہے ہیں وہ موگ ہو جائے گا امیت کرتا ہوں فرینڈز آپ کو اچھے ترکیس کی سمجھا گئی ہوگی ورڈ آٹ کی اب میں آپ کو نیچے اس میں سٹیپس انٹر کی پیس کرتے ہیں لائن میں مزید انٹر کرتے ہیں اور آگے چلتے ہیں انسلٹ پہ گین کلک کروں گا اس کے بعد لاس میں یہ دیکھیئے ایکویشنز اندر سہبت ایکویشنز کا نام سنتا ہی آپ کو میت اور سٹیٹسٹکس یاد ہوگی ہوگی ہم میتیماتیکلی کوئی بھی ایکویشنز اس میں بنی بنی ایکویشنز ملتی ہیں وہ انسلٹ کر سکتے ہیں جیسے لائک اس میں یہ دیکھئے ایک بوکس میں نے پیشٹ کیا ہے جیسے ان لائن نا جسٹیفائی کر دیکھتے ہیں اس میں یہ دیکھیں چینج ٹو ڈیسپلی اور اس کے بعد پھر اگر دیکھتے ہیں جسٹیفکیشنز لیفٹ رائٹ کمانڈ سینٹر نا جسے ہم ٹیکس کی کرتے ہوں پیشن کی بھی کر سکتے ہیں ٹھیک اس کے بعد اس میں کونسی پیشن ہم نے ایڈ کرنی کے سٹیپ کی ہے وہ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں میں اس کو رموو کر رہا ہوں میں اگر انسلٹ میں جا رہا ہوں انسلٹ میں جا کے اکیشن پر نیچے یہ شوٹا سائرہ بناتا ہے ایڈ کریں گے یہ دیکھیں ڈیفرنٹ ڈائپ آڈ اوکیشنز اس میں انسلٹ ہوگی اس طرح آپ اپنی خود بنا سکتے ہیں انسلٹ سیمبرز میں دیکھئے نیکس پیٹھے کرتے ہیں یہ والی آگئی اس میں پھر اگر دیکھتے ہیں انسلٹ میں سیمبرز کو دیکھ لگتے ہیں اگر آپ خود فارمولا کو ڈیزائن کرنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ خود بھی بنا سکتے ہیں فارمولا لائک میں کہتا ہوں اس کے بعد میں آپ کوئی اور سیمبلز یوز کر لیتا ہوں بیٹا کا سیمبلز یوز کر لیتا ہوں اس طرح کے بشمار اس میں سیمبلز موجود ہیں مور سیمبلز دیکھنے تو آپ اس پر کلک کر کے مور سیمبلز بھی لے سکتے ہیں اور اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ فائد منٹ سیمبلز موجود ہیں دن میں لائک کسٹ کہ دیکھیں لیکن ایکول ٹو کا سیمبل ہے انسرٹ کرنا انسرٹ ہو گیا جو بھی سیمبل آپ یہ دیکھیں کوپی رائٹ کا سیمبل ہو گیا انسرٹ نا ٹھیک ہم نے آج جو ہے یہ ورڈ آٹ اور اوکیشن سیمبلز کے بارے میں بات کی انشاءاللہ لیکچر میں ہم جو ہے ڈیزائن پہ جائیں گے ڈیزائن بہت سیمبلز سا کام ہے اس میں کوئی جیدہ لینٹھی نہیں ہے اور انشاءاللہ تالہ نیکس لیکچر میں اس کو ڈسکس کریں گے تھینکس فور جوائنگ آس ٹھیک ڈیزائن جو بھی سیمبلز ساکتام ہے وہ ڈیزائن جوی دیدہ ٹھیک ڈیزائن 정 posters ٹھیک ڈیزائن جوی دیدہ ٹھیک ڈیزائن جو بھی سیمبلز ساکتام ہے موسیقی